لیکچر نمبر 3 تک میں نے آپ کو کوششن نمبر 15 تک کرا دیا تھا کوششن نمبر 16 اس سے آگے بڑھیں گے کوششن نمبر 16 کیا کہتا ہے آپ کو کوششن نمبر 16 پر چلنا پڑے گا تو کوششن نمبر 16 اسائنمنٹ گوگل کلاس روم پر اپلوڈڈ ہیں تو کوششن نمبر 16 دیکھتے ہیں 30 ml of Na2CO3 solution is mixed with 20 ml of 0.8 NH2SO4 the resulting solution required اس کو اتنے تک پڑھلو پھر دیکھو کیا کہتا ہے 30 ml Na2CO3 solution اس طرح سے figure draw کرنی کی کوشش کرو تو آپ یہاں پر Na2CO3 solution ہے اس سے کیا ہوگا figure draw کرنے سے تھوڑا سا آپ کو feel آ جائے گا یہاں سے آپ نے 30 ml اس کا نکال لیا اور اس کے بعد یہاں پر H2SO4 ہے 20 ml.8 NH2SO4 ہے تو 20 ml.8 NH2SO4 ہے تو 20 ml.8 NH2SO4 ہے 0.8 NH2SO4 ہے اس کا 20 ml لیا گیا 20 ml اور پھر کیا کیا گیا اس کے بعد کی کہانی کیا کہتی ہے the resulting solution required resulting solution جو آیا یعنی اس reaction کے بعد جو solution آیا 20 ml.7NHCL اب جو اگلا solution جو اب یہاں اس کے بعد آئے گا consider draw کیے کچھ ایسا solution آیا ہے اس طریقے سے یہاں پر یہ resulting solution ہے اس reaction کے بعد یہاں پر آیا ہے اس کے لیے کیا جرد پڑھ رہی ہے 20 ml.7NHCL تو دیکھو بچوں یہاں پر 20 ml 20 ml.7NHCL کی ضرورت پڑھ رہی ہے چلیے کیا calculate کیا کرنا ہے calculate strength of sodium carbonate in gram per liter considering Na2CO3 as anhydrous ہمیں اس کے بارے میں information شہیئے گجب کا question ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے اور آسان بھی ہے دیکھو بچوں جو sodium carbonate ہے وہ sodium carbonate یہاں پر اترا سے base کی طرح استعمال ہو رہا ہے base کی طرح استعمال ہو رہا ہے H2SO4 کو آپ جانتے ہی ہو کہیں سے کہیں تک کوئی دکت نہیں یہ acid ہے اور یہ بھی acid ہے میں چاہوں تو reaction بھی لکھ دیتا ہوں reaction لکھنا کوئی بڑا کام نہیں میں لکھی دیتا ہوں اور کوئی issue نہیں ہے Na2CO3 plus H2SO4 یہ produce کرے گا Na2SO4 plus H2O plus CO2 اس طریقے سے اور Na2CO3 plus 2HCl یہ produce کرے گا 2 NaCl plus H2O plus CO2 اس طرح سے produce کرے گا تو reaction لکھنا بڑی بات نہیں ہے یہ reaction آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے لکھ دیا ہے لیکن not required اس کی ضرورت کوئی ایسی نہیں ہے اس reaction کی ضرورت نہیں ہے لکھ دیا ہے میں نے اور اگر آپ کو اسے سمجھنا ہی ہے reaction کو تو reaction سمجھنے کی لئے میں نے technique بھی بنا رکھی ہے آپ technique سے technique کے video lectures پڑے گئے ہیں ان سے آپ اسے دیکھ سکتے ہو ساری reaction سے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے اب بات اس کی کی آتی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ ایسا کچھ ہے یہاں سے چلتا ہے سب ٹھیک ہے but proof کیسے کیا جائے کی sodium carbonate ایک acid ہے اس چیز کو کیسے بیس ہے بیس کیسے پروپ کیا جائے کی sodium carbonate ایک بیس ہے question ہو جاتا ہے question کوئی بڑی بات نہیں ہے لگن کیسے proof کریں کی sodium carbonate ایک بیس ہے کیسے اس بات کو ثابت کریں دیکھو بچوں سب ہی کا ایک کوئی solution ہوگا جہاں پر کوئی medium نہیں given ہے پوری chemistry میں آپ وہاں پر medium water کا مان کر کے چلو کیونکہ جو water ہوتا ہے وہ universal solvent ہے اگر آپ اس کو ابھی سے کر کے چلو when water is universal solvent water is universal solvent یہ یونیورسل سولونٹ ہے جو پانی ہے وہ یونیورسل سولونٹ ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے تو جہاں پر بھی آپ کو جہاں پر بھی آپ کو میڈیم یا سولونٹ نہ گیون ہو آپ اس کو اپنے آپ مان لوگی وارٹر کا میڈیم ہے اور آپ کے سلویس میں تو وارٹر کی ہی ریاکشن ہے تو سولیوشن بنانے کے لئے کیا کیا گیا ہوگا اس سالڈ سوڈیم کاربونیٹ کو پانی میں ڈالا گیا ہوگا اب پانی سے ریاکشن کر کے کیا بنایا ہوگا اس نے اس نے بنایا ہوگا 2 NaOH پلس H2CO3 یہ پروڈیوز کیا گیا ہوگا اس نے بنایا ہوگا یہ جو ہے آگ پاس NaOH یہ Strong Alcalia Strong Base ہے ویک ایسیڈ ہے یہ ویک ایسڈ ہے ویک ایسڈ ویک ایسڈ ویک ایسڈ ویک ایسڈ ہے اور آپ اس طریقے سے مانکے چلو کہ جو پروڈکٹ ہے پروڈکٹ میں جو سٹرونگ ہے اسی کی چلنی ہے بلکل بینا کسی ہچکے اس چیز کو لکھ لو کہ پروڈکٹ میں جس کی لاتھی اسی کی بھینس جس کی لاتھی اسی کی بھینس بلکل کہیں سے کہیں تک دکت میں مت آؤ لکھو آرام سے لکھو کوئی دکت نہیں ہے تو سٹرونگ کون ہے ایسڈ ایو ایچ اسٹرونگ ایو ایچ ہے اس کا مطلب سوڈیم کاربونیٹ کا ایکویس سولیوشن بیسک ہوگا ایکویس سولیوشن آف سوڈیم کاربونیٹ اس بیسک اس بیسک یہ بیسک ہوگا یہ الکلائن ہوگا جس میں کہیں سے کہیں تک کوئی دکت نہیں ہے اور اس طریقے سے یہ سوڈیم کاربونیٹ جو ہے وہ بیس ہوگیا الکلی ہوگیا اس کی بھی کوئی خاص جرورت نہیں تھی یہ میں نے آپ کو انفورمیشن کیلئے لکھا ہے ٹیکنکس میں یہ بھی ایویلیبل ہے یہ سب کچھ آپ کو ٹیکنکس میں ملے گا نوٹ ریکوارڈ اس کی جرورت نہیں ہے اور جب یہ نوٹ ریکوارڈ ہے پھر بھی یہ آپ کو ٹیکنک میں مل جائے گا یہاں اس کوشن کیلئے جروری نہیں ہے ٹیکنکس میں ٹیکنکس کی ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا پھر بھی میں نے یہاں پر کھرا دیا نوٹ ریکوارڈ اس کوشن کیلئے کہیں سے کہیں تک کوئی جرورت نہیں ہے پھر بھی چونکہ انفارمیسن دینی تھی دے دی اب دیکھ خجرہ یہ دونوں اس کی بھی جرورت آپ کو اس کوشن کیلئے نہیں ہے میں کاٹتا ہوں اور اس کی جرورت بھی اس کوشن کیلئے نہیں ہے چلیے اب سوال کرتے ہیں یہاں بار ایک base یا پھر ایک alkalie ہے اس نے neutralize کیا کسے کسے کیا H2 SO4 کو کیا جو کی ایک acid ہے اور co انہیں neutralize کیا ہے ان دونوں کو neutralize کیا ہے ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں MEQ of NA2CO3 یہ is equal to آئے گا MEQ of H2SO4 plus MEQ of HCL آئے گا MEQ of NA2CO3 is equal to MEQ of H2SO4 plus MEQ of HCL MEQ نکالنے کیلئے کیا کرتے ہیں نارملٹی into وولیوم تو اس کی نارملٹی کتنی ہے اس کی نارملٹی ایزیوم کرو N of NA2CO3 ہے into وولیوم وولیوم کتنا ہے 30 ہے 30 is equal to MEQ of H2SO4 MEQ of H2SO4 کتنا ہے 0.8 into 20 تو 0.8 into 20 نارملٹی into وولیوم ٹھیک ہے جی آگیا अब प्लस SCL का तो ये कितना है 0.7 into 20 कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई परसानी नहीं है अब आप देखो normality of NA2CO3 इसको इस और ये आग पास divided by कितना आएगा ये 30 आएगा पर ये इसके 0 को इसका point खा गया इसके 0 को इसका point खा गया तो 8,4,7,2,14 ये 30 यहाँ जाएगा normality आगई question केवल इतना है और question नहीं है normality जब आ जाती है तो इसके बाद जब आपको practice हो जाएगी सवालों को करने की तब फिर कोई डिक्कत नहीं बचती है जब practice हो जाती है फिर बच्चा फटा फट करने लग जाता है तब कहीं से ले کرکے کہیں تک کوئی پریشانی نہیں بستی ہے اب آپ دیکھئے آگے کیا کریں گے آگے کیا کریں گے گرام پر لیٹر is equal to normality into equivalent weight eq w چلو پورا لکھتا ہوں میں equivalent weight of solute ایسا ہوتا ہے equivalent weight of solute تو گرام پر لیٹر normality آپ کو پتہ چل گئی چار چار آٹھ اور دو اور ایک تین divided by یہ 30 گرام پر لیٹر 53 ہوتا ہے sorry equivalent weight 53 ہوتا ہے یہ equivalent weight آگیا یہاں سے گرام پر لیٹر کی value آپ calculate کر سکتے ہیں جہاں کوئی دور سے دیر دور تک کوئی دکت نہیں ہے یہ آنسر آ جائے گا تو اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں گرام پر لیٹر strength اور concentration کسی ویٹر میں لکھو concentration of sodium carbonate solution sodium carbonate solution یہ is equal to آئے گی 38 divided by 30 into 53 unit وہی آئے گی گرام پر لیٹر یہ سب easy ہے بس ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس لائن میں کوئی دکت ہو اس لائن میں یہاں کئی بار بچہ پریسانی محسوس کرتا ہے تو اس لائن کی دکت کو کیسے سولم کیا جائے بھائی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے law of chemical equivalence یہ لائن جو ہے یہ یہاں پر آکر کے ختم ہو جاتی ہے law of chemical equivalence یعنی یہ لائن law of chemical equivalence جس کو میں پچھلے lectures میں بتا چکا ہوں chemical equivalence جس کو میں پچھلے lectures میں بتا چکا ہوں وہاں پر آتی ہے پہ دیکھو یہ بھی acid ہے اور یہ بھی acid ہے دونوں acid ان کو آپ ایک substance مانیں گے جب similar type کی چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں آپ کو ایک substance ماننا پڑتا ہے ان acids k meq is equal to is base k meq اور کچھ بھی نہیں ہے ان acids k meq is equal to is base k meq تو acid جو ہے وہ similar یہ بھی acid یہ بھی acid تو دونوں acid ہے تو ایک substance ہو گیا دونوں مالو تین ہوتے تو تین acids کو جوڑ گئر کے ہمیں ایک substance مانتے اور یہ base ہے اس طریقے سے question number 16 آپ کا finish ہو جاتا ہے اب آگے چلیے law of chemical equivalence ایک بہت ہی جبردست طول ہے جس میں کسی کو کوئی بھی کبھی confusion نہیں ہونی چاہیے law of chemical equivalence اس کا پورا ویڈیو ایک پورا پورا ویڈیو میں بنا کر ڈال رکھا ہے پھر کبھی کسی اور ویڈیو کو بنا دو گا question number 17 پر چلتے ہیں 17 کیا کہتا ہے one gram sample of H2O2 H2O2 کا sample لیا گیا ہے 17 question number 17 question number 17 کیا کہتا ہے one gram sample of H2O2 یہ H2O2 sample ہے اور ہم نے اس کا ایک gram لے لیا one gram لے لیا one gram sample of H2O2 solution containing x percent of H2O2 اس میں one gram میں x percent h2O2 تھا x percent h2O2 تھا اس کا مطلب یہ pure نہیں ہے اس میں purity جو ہے x percent sample word جہاں پر آجاتا ہے سمجھ لو وہاں پر purity نہیں ہے x milliliter of km4 complete یہ بار اس کو کس کی ضرور پڑی km4 ہے km4 کے x milliliter کی ضرور پڑی ہے x milliliter کی جس سے کی یہ ریقشن ہو جائے ریقشن کر لے اس کی ضرور پڑی ہے x milliliter of k 40 under the s recondition calculate normality k2 SO4 plus 2 mn SO4 plus 3 h2o plus 5 o 2 oxidizing agent ہے यह oxidizing agent या फिर oxidant है यहाँ पर इस ने nescent oxygen generate किया nescent oxygen को develop किया है oxidizing agent है अब जड़ा देखिए आगे H2 O2 इस oxygen को लेता है और क्या करता है यह बनाता है H2O plus O2 5 से multiply कर दो multiply करने का reason है जिस nescent oxygen से nescent oxygen cancel हो जाए multiply कर दिया क्या होगा 2 Km4 plus 3 H2 SO4 plus 5 H2O2 यह produce करेगा K2 SO4 plus 2 Mn SO4 plus 8 H2O plus 5 O2 देखो equation balance लिख दी मैंने लिख दी equation balance लेकिन इसकी कोई जरूरत दूर दूर तक नहीं थी इस question को करने के लिए तो question कैसे होगा अरे भैस सब देखो na H2O2 जो की reducing agent है reduction है reduction agent है reaction कर रहा है Km4 से जो की oxid है या फिर oxidizing agent है अब आप चलीए percent मास जो आएगा one gram का x percent आएगा तो one gram का x percent इसका मतलब x divided by hundred इसका point 0 1 x ये आजाएगा ये इसका मास आएगा किसमे gram में आएगा अब इसको miligram में change करना है तो इसको miligram में change करने लिए thousand की multiply करनी पड़ेगी और जब thousand की multiply करनी पड़ेगी अरे भाई सब one gram है इसमे purity कितनी है x percent है तो one gram का x percent ले लो point 0 1 x gram में change करना है तो इसके thousand अब चलो आगे m e q of k m no 4 कितना normality into volume normality of k m no 4 into volume कितना लगा x लगा ना इस x से यह x cancel हो गया और normality of k m no 4 आ गई या नि कि पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं है इस question को करने के लिए reaction लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में नहीं है इतना ही है और जब आप practice हो जाएगी तो आप इसे direct लिखने लग जोगे जहां कोई लिख्कत नहीं है अगर आप मास का समझ मैं आया हो तो देखो weight of pure weight of pure h2 o2 यह कितना आएगा 1 का x percent तो कितना आएगा 0.01 x ग्राम आएगा जिसे मैं बार बार यहां पर कह रहा था यहां पर और अगर इसे मिली ग्राम में उदल आए तो 0.01 x in 2000 मिली ग्राम आजाएगा equivalent weight 17 होता ही है तो कहीं कोई परसान नहीं है यह question भी हो गया मैं काफी अच्छी तरीके से पूरी detail में समझाने की कोशिस करी है किसी भी question को लिखने की जुरूत नहीं है 18 question पर चलते है question number 18 question number 18 में क्या है यह क्या कहता है सवाल को करेंगे कैसे question number 18 इस पर चलते है की 18 क्या कहता है मैं फिर बता रहा हूँ Google Classroom पर normality के नाम से यह questions है सब uploaded है उनके solutions में बता रहा हूँ तो 18 क्या कहता 15 ml of निव solution are neutralized by 12 ml of 0.25 NH2SO4 वाट is the normality of नाम फिगर ड्रा कर लो फिगर ड्रा करने में बहुत अच्छा रहता है बहुत समझदारी रहती है यह ना वो एज है ना ना वेज का solution है इसका 15 ml लिया इसका 15 ml लिया 15 ml लिया इनने वेज का solution है इसका 15 ml लिया इसके बाद यहां पर क्या है यहां पर क्या है इसका हम नहीं क्या किया 12 ml 0.25 NH2SO4 है 12 ml लिया 0.25 NH2 SO4 है 0.25 NH2SO4 है reaction कर रहे है NA OH की reaction मैं लिख देता हूँ भाई balance equation लिख देता हूँ जरूरत नहीं है यह reaction कर रहा है H2SO4 से तो MEQ of NA OH is equal to MEQ of H2SO4 और अगर आप इसे अच्छी तर से करें तो क्या हो जाएगा normality of NA OH into volume 15 is equal to normality of H2SO4 into volume 12 answer आचुका है answer में कोई दिक्कत नहीं है ते कितना easy है सब कुछ बसर पे आप चीजों को जाने यहाँ पर यह क्या लगा है यह law of chemical equivalence law of chemical equivalence किसी भी equation की कोई भी जरूरत नहीं है पहले भी मैंने इसको लिखा है equation को जिसकी जरूरत नहीं है उससे भी लिख देता हू 2 नहीं ओएज प्लस H2SO4 यह नहीं 2 SO4 प्लस 2 H2O यह technique है यह technique मैं given कि दिया है आपको neutralization technique है इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है बिल्कुल काड़ को question number 19 पर चलते है कि question number यहाँ कहता है उसे देखें 19 कहता है बच्चों calculate strength of H2SO4 in gram per liter whose 12 ml H2SO4 है उसका 12 ml नीड़ 15 ml of n by 10 इसी में थोड़ा सा कर लेते है यहाँ पर n by 10 n by 10 न है यहीं पर इसको ही change कर देते है question number 19 यहाँ पर n by 10 न है और यह values given नहीं है यह values given नहीं है यह है है H2SO4 given नहीं है whose 12 ml इसका 12 ml calculate strength of H2SO4 whose 12 ml needed 15 ml and by 10 n न है इसका 15 ml है सब कुछ वही हो गया जहां कोई दिक्कत नहीं है calculate strength of H2SO4 in gram per liter whose 12 ml is जिसका 12 ml H2SO4 है इसका 12 ml needed क्या 15 ml n by 10 n h question same हो हो गया कोई नहीं हो गया भाई हो गया कुछ भी तो करना होता ही रही है आप लोग फाल तो volume MEU of H2SO4 normality of H2SO4 into volume 12 हो गया नहीं नहीं आगई by 10 into 12 यह normality आगी नहीं हो से equivalent weight of H2SO4 49 होता है answer आगे आगे equivalent weight of H2SO4 49 होता है पिछले lectures में खूब बताया है 20 पर चलते है question number 20 quad volume of 5 quad volume of 3 percent Na 2 3 will be required to neutralize 1 liter of and by 10 H2SO4 यहाँ पर अब chain कर दिया है Na 2 CO3 कर दिया है Na 2 CO3 दूसरी figure बना देता हूँ मैं वह ना परिसान हो गे दूसरी figure बना देता हूँ question number 20 question number 20 यहाँ पर sodium carbonate sodium carbonate और sodium carbonate यहाँ पर sulfur केसी नहीं है एक base है Na 2 CO3 base है 3 percent Na 2 CO3 यह 3 percent Na 2 CO3 solution है इसका कितना volume consider V ML कैसे neutralize कर रहा है किस चीज़ को neutralize कर रहा है 1 लीटर N by 10 H20 104 यह N by 10 H20 104 है इसका कितना लेते है 1 liter इसका मतलब 1000 milliliter तो 3 percent क्या है 3 percent 3 percent क्या है मेरे बच्चों इस चीज को अच्छी तरीके से समझ यह 3 percent क्या है 3 percent 3 percent मतलब है कि 3 gram of solute Na2 CO3 in 100 ml of solution Normality निका लिए Normality का formula होता है weight of solute in gram upon equivalent weight of solute और into क्या होता है volume of solution अगर milliliter में लोगे तो उपर 1000 की multiply करनी पड़ेगी weight of solute कितना है 3 gram है न यह 3 in 2000 equivalent weight कितना है 53 है volume कितना है 100 है ना cancel कर दो तो कितना आगय यह 30 by 53 अब इसका कितना ml लिया जाए कितने milliliter इसके लिए जाए तो step number 2 में क्या करोगे step number 2 में एनने 2 CO3 जो की एक बेस है reaction कर रहा है एक्ष्ट नौर्मल्टी नौर्मल्टी निकाल चुके 30 upon 53 नौर्मल्टी into volume volume कितना है V ml लिया इसकी नौर्मल्टी 1 upon 10 volume कितना है 1000 है इससे यह cancel हो गया इससे यह cancel हो गया और V की value easily calculate कर लोगे V इसकोल टू आ जाएगा 10 into 53 divided by 3 यहाँ ml में आएगा और यहाँ से answer आजाएगा इस तरीके से question number 22 20 तक मैं ने finish कर दिया Thank you very much Thanks a lot